تو ہیلو فرینڈز ویڈیو تو کافی ٹائم بعد آج میں ویڈیو برانے جا رہا ہوں جیسا کہ اپنا بیک گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں سینٹر ایوریسٹی آف کشمیر کا جو سی او ٹی کے ذریعے ایڈمیشن لینے والے ہیں جو بھی نئے اس ٹرینڈ آنے والے ہیں ہمارے سینٹر ایوریسٹی آف کشمیر میں کسی بھی ڈیپارٹمنٹ پہ کسی بھی کورس میں ایڈمیشن لینے والے ہیں ان کے لئے کافی کافی انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والا ہے اور کافی انفارمیشن کافی جانگاری ملے گی اس ویڈیو میں تو سروش لے کر ان تک بنے رہے بہت بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والے ہیں سارا کنسٹ ٹیئر ہو جائے گا کیسے آپ ایڈمیشن لیں گے کیا کرنا پڑے گا سی ٹی ایڈمیشن دینے کے بعد کیا ریسٹیشن پروسس ہوگا کانسلنگ پروسس کیا ہوگا کیا فی لگے گی انفیکٹ کٹ اف کیا جائے گا تو سارا کچھ اس ویڈیو میں کافر کرنے والے ہیں تو سروش لے کر ان تک بنے رہے بہت بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والے ہیں تو گائے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو سی او ٹی ایو جی کے ذریعے جو نئے ڈشٹ ہایا ہے اس میں ایک کیا کیا چیزیں مینشن ہیں اس کی میں دے سکتے ہیں ایگزامنیشن کے جو وہ 15 مائی سے 21 مائی کے بیچ رکھا گیا ایپرویبلیٹی ہے اسی بھی جو آپ کا ایزام ہونے والا ہے اس کے بعد بات کر ریزلٹ کی تو ریزلٹ کا ڈیکلیریشن جو ایپروکس 30 جن کے آسپا جو آپ کا ڈیکلیر ہو جائے گا یہ بھی پرویبلیٹی ہے یہ بھی کنفرمیشن جو وہ نوٹیس نہیں آئی ہے اب میں بات کروں جو مین پوائنٹ ہے ہمارے سنٹرل نورسٹی آف کشمیر ہمارے جو سنٹرل نورسٹی آف کشمیر ہے اس کی بات کریں تو اس نے یو جی کے لیے اپروکس سیون ٹو ایٹھ کورس جو وہ یہ آفر کرتے ہیں بی ایس سی، بائیو ٹکنلوجی، زولوجی، فیزکس، میتھ، بی اے ایل ایل بی جو کافی پاپلر کورس جو ہمارے سنٹرل نورسٹی آف کشمیر ہمارا جاتا ہے اس کا بی اونرس انگلیش بی ایس سی اونرس بی بی اونرس یہ یو جی کورس جو وہ ہمارے جیسا آپ نے اسکین پر دیکھ سکتے ہیں اس لیے بی اے ایل ایل بی کے لیے اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ شروع سے لے کر ان تک بی ایل ایل بی کا کیا پروسس رہتا ہے کیا کیا پروسیجر رہتا ہے اور پھر ایڈمیشن کیسے لیتے ہیں جو بچے باہر کے ہیں آنرس ایڈر ہیں یا پھر جو کشمیر کے ہیں ان کو کیسے ایڈمیشن لینا ہے کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے وہ سارا کچھ اس ویڈیو میں کفر کرنے والے ہیں جو بانگی جو بھی کورس ہیں میں سب کی ون بائ ون ویڈیو بناوں گا میں سب سے پہلے بی ایل بی بنوں گا اس کے بعد میں د 늘 سارا یہ جو star ویڈیو بنے گا سارا کیجاب ویڈیو آپ کو دیں گا سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں بی اے ایل الی بی کے لئے تو دوستو بی اے ایل بی کے لئے اپ راکس آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی تائم میں سب سے پاپلر اور پروفیشنل Alcohol جو بی ایل بی من آگا جاتا ہے کشمیر اس کورس کو آفر کرتے ہیں اور کافی اورسائیٹر بچے کشمیر کے بچے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اسٹیٹس کے بچے ہماری دپارٹمنٹ میں پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں کہ پروسس کیا ہوگا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور سب سے زیادہ کنفیزن جو اس ٹرینڈ کے مائن میں پروسس کیا ہوگا میں سی او ٹی فارم پیلپ کروں پھر کیسا ریشٹیشن کرنا ہے کیا آکانسٹنگ ہوگا بہت سارا بہت سارا کیوڑی ہے تو ڈانٹ وڈی میں ہوں یہاں پر آپ ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ سارا انفرمیشن آپ لوگوں کو ملے گا تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں پروسس کی جیسا کہ آپ لوگسکین بھی دے سکتے ہیں سب سے پہلے ایک سی او ٹی کا ایکزام ہوگا جو میں نے آلیٹی بتا دیا سی او ٹی ایکزام ہونے کے اپروکس ون مانت لیٹر ایک مہینے ڈر مہینے کے بعد آپ کا ڈیزلٹ ڈکلیئر ہو جائے گا تو آپ کا اس کو کچھ بھی ہوگا ڈانٹ وڈی اس میں ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے اس کو ڈکلیئر ہوگا آپ لوگ اس کیوں میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا پر تا آپ کو مارکس ہوتے ہیں اس کے اقارڈنگ اللہ فریون میں یا آپ کا انٹریسٹ ہوتا ہے کہ اس میں فارم پڑھنا ٹھینٹ سنٹر انوریسٹوری میں مارکس فلح se � 지난 کر دور تو وہاں پر آپ کو اگر Center University of Kashmir میں admission لینا ہے تو آپ کا اسکور کچھ بھی ہوگا آپ Center University of Kashmir کو option select کریں گے اور form registration کریں گے اس کی کچھ فیس 200 یا 200 کے اسپاس جو فی charge لگتی ہے جب وہ فی submit کر کے registration کر لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا جو ہماری university ہے وہ ایک list نکالتی ہے جتنے student نے registration کیا ان ساڑھے student کا ایک list نکالتی ہے اپروکس 1500 یا 2000 اکسٹرین جو صرف law department بی ایلیل بی کے لیے جو وہ apply کرتے ہیں اس کے بعد ہماری university کیا کرتی ہے ان 2000 بچے میں سے وہ کچھ بچے کو جو score جن کا eligible ہوتا ہے جن کا score highest ہوتا ہے اس کا ایک sub list نکالتی ہے اور ان بچے کو counselling کے لیے بلاتی ہے counselling ہو جانے کے بعد اب ہماری university جو official اور final list نکالتی ہے list one two list three اپروکس six seven eight list تک جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں یہ تو ہو گیا تو یہ ہو گیا سارا process کا کیسے کیسے آپ کو form بھرنا کیا کرنا نہیں کرنا apply کرنا سب کچھ مجھے لگتا ہے اب تک کلیر ہو گیا ہوگا اب میں second چیز جو بات کروں گا وہ ہے cut off cut off کیا رہنے والی ہے جو سب سے important چیز ہے cut off کیا رہنے والی ہے تو حالکہ اس چیز کے بارے میں ابھی information نہیں کرنے چاہئے لیکن میں ایک average بتاؤں گا تاکہ اس according آپ لوگ preparation کر سکیں ہماری سنٹر انفرسٹو کشمیر میں آپ کو eligibility جیسے پتا ہے کہ آپ کو general test جو وہ mandatory ہے general test کی score و basis پر یہ آپ کا addition یہاں ہوتا ہے general test 250 marks کا ہوتا ہے تو approach جو پچھلے 2-3-4 سال کا cut off ہے اس کا on average manager نکالا اس میں بتا سکتا ہوں کہ جو general والے کا cut off ہے جیسا کہ آپ لوگ screen بھی دیکھ سکتے ہیں 250 میں general والوں کا 140 سے 190 کے بیچ اگر average score ہے تو آپ کا کسی نے کسی list میں admission ہو جائے گا TWS category یہ بات کروں تو اس کا 110 to 150 کے approach اگر آپ کا score ہے 250 میں تو chances ہیں کہ آپ کا admission یہاں ہو جائیں گے اور OBC میں بات کروں تو 100 سے 150 کے بیچ اس کا بڑیانے والا ہے on an average میں بتا سکتا ہوں کہ minimum کم سے کم اس بیچے آپ کا admission ہو سکتا ہے اور اس سے اسٹی کے بات کروں تو approach 90 سے 140 under 250 میں آپ کا admission ہو سکتا ہے ہمارے central university of کشمیر کے law department میں تو یہ cut off کا بات رہا جو کہ ایک mind میں آپ لوگ ایک on average idea آگیا ہوگا جس کے recording آپ لوگ پر پریشن کر سکتے ہیں اب جو تیسری سب سے important چیز میں بات کرتا ہوں جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے eligibility کیا آپ eligible ہوں گے یا eligible ہوں گے تو اس کے لئے کیا criteria ہوگا جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں eligibility جو ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے 10 plus 2 کسی بھی سکرین میں کی ہوں گے تو آپ law کے لئے apply کر سکتے ہیں first thing second thing is that جو general test آپ select کریں گے general test جو اسی basis پر آپ کا admission جو ہمارے law department ہونے والا ہے اور یہ 99% sure کہہ رہا ہوں کہ general test ہی ہوگا پر اگر 1% may be by mistake ہو جائے but probability یہ ہی ہے اور باہر کے domain subject جو language subject جو ہوگا وہ آپ رکھیں گے that's completely depend upon you جو سب سے last time میں discuss کرنے والا ہوں کہ ہمارے law department میں only 61 seats جس میں سے 51 seat جو normal رہیں گے general o b c c c c e w s کے لئے ہوں گے اس category by category کچھ seat جو divided ہے وہ میں next ویڈیو میں آپ کو اور بھی آگے بتاؤں گا لیکن 10 seat جو وہ paid seat ہے جو کہ previous year ہی add کیا گیا تو جس میں سے ایک سیٹ جو کشمی جہاں لوکیٹڈ ہے گاندربل ڈسٹک میں یہاں کے لئے ایک یا دو سیٹ اپروکس اپروکس فائٹ کریں گے ایک سیٹ پہ آنے کے لئے 20 اگزام کے بعد تھی سارے انفرمیشن میں بتا سکتا ہوں تو میں نے جو بھی on an average جو بھی انفرمیشن تھی جو بھی basic چیز تھی میں نے سوچا کہ آپ لوگ تک ضرور پہنچا دی جائے لابا بھی کوئی بھی کیوری ہے کوئی بھی ڈکت کسی بھی چیز کو لے کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی چیز کو لے کے کسی بھی کوئی بھی کیوری ہے آپ ہمارے چینل پہ کوئی بھی کیوری ہے آپ کمنٹ کریں میں ضرور ہمیشہ ایمیلیو ہوں آپ لوگوں کو ریپلائے کرنے کے لئے میں اس ویڈیو میں ڈال دوں گا اور بانکی سارے انفرمیشن کچھ بھی چاہیے آپ کمنٹ کریں ضرور ریپلائے ملے گا اور ضرورت کے ایکورڈنگ میں پھر نیسٹ ویڈیو لاؤں گا آپ لوگوں کے لئے جیسے ایسے کیا ہونے والا کیسے ہونے والا ساڑا کچھ ایچ ان ایوریتنگ ڈیٹیل ملاؤں گا تو ہمارے چینل پہ اگر نئی ہیں تو سبسکرائب کر دیں پلیس بیل آئیکن پیس کر دیں اور جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے لوگوں کو شیئر کریں اگر ہیلپ لگا ہوئے تو لائک ضرور کر دیں تھانک یو بائی ٹیک کیا